اسلام علیکم آج ہم سنٹیکس بک بورڈ کی بک فائیو کا یونٹ فائیز دیکھیں گے اور چونکہ سنٹیکس بک بورڈ کی یونٹس کافی لمبے لمبے ہوتے ہیں تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا جلدی جلدی گو تھرہ کریں اور میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ایک دفعہ لیسن دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ پوائنٹس کلیر ہوں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تاکہ آپ ڈائریکٹلی ان پوائنٹس پہ زیادہ کانسنٹریٹ کر سکیں تو مسیس لرننگ فیسلیٹیشن سنٹرے کی طرف سے میں ہوں فرق شروع کرتے ہیں ہم اپنا لیسن یونٹ فائیو مائی کنٹری کے ایراؤنڈ گھوم رہا ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب اس یونٹ میں بہت ساری چیزیں آئیں گی کچھ لیسن ریڈنگ کے آئیں گے کچھ grammar کی exercise آئیں گے کچھ question answers آئیں گے تو ہم وہ ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ ریڈنگ دیکھتے ہیں جس میں oral communication کی بات کی ہے یعنی یہ چاہتے ہیں کہ students یہ پڑھیں یہ read کریں اور آپ اس میں ایک دوسرے سے dialogue بولیں لیکن یہ کیا بات ہو رہی ہے میں اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو translate کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں dialogue آپس میں گستو شنید کر رہے ہیں homework کے بارے میں مینہ teacher یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں تو مینہ نے کہا excuse me teacher can I talk to you for a minute ابھی excuse me جو ہے نا انگلیش میں جو use ہوتا ہے وہ ہم اردو میں اس کو عام طب پر باچکل استعمال نہیں کر رہے ہوتے اس کے متبادل کسی لفظ کو لیکن actually جو لفظ کے جگہ صحیح تو آپ پر استعمال ہونا صحیح ہے وہ لفظ ہے مخل کیا میں آپ کی کسی کام میں رکاوٹ تو نہیں بن رہی تو ہم اردو میں یوں کہتے ہیں کہ کیا میں مخل تو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو excuse me teacher can I talk to you for a minute teacher کیا میں کسی بات میں مخل تو نہیں ہو رہی کیا میں آپ سے ایک منٹ کے لئے بات کر سکتی ہوں تو teacher نے کہا sure what is it ضرور کیا بات ہے مینہ نے کہا I was not able to complete my homework as my mother was ill میں اپنا homework complete نہیں کر پائی تھی کیونکہ میری امی بیمار تھی I am sorry to hear that what happened مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سنکے کیا ہوا تھا she had diarrhea and vomiting اس کو ہم کیا پڑھیں گے diarrhea she had diarrhea and vomiting ان کو جو ہے ان کا پیٹ خراب ہو گیا تھا اور ان کو الٹیاں لگی ہوئی تھی teacher نے کہا is she alright now کیا آپ وہ ٹھیک ہو گئی تو میرا نے کہا yes we gave her ORS and that helped her اچھا انگلیش میں جب بھی yes yan or آتا ہے اس کہہ کے کامہ لگا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا pause کرنا ہے بولتا ہوئے yes we gave her ORS نہیں بولیں گے بلکہ بولیں گے yes we gave her ORS and that helped her جی ہم نے ان کو ORS دیا تھا اور اس سے ان کو فائدہ ہوا یا طبیعت بہتر ہونے میں مدد ملی ORS ہوتا ہے نی جس میں نمک اور پانی چھینی ملا کے جو ہے وہ دیا جاتا ہے تیچر نے کہا I am glad to hear that you gave her ORS مجھے بڑی خوشی ہو یہ سنگے کہ تم نے ان کو ORS دیا کیونکہ جب بھی کبھی کسی کو vomiting اور emotions لگے رہے ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جسم میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے اور پانی کے ساتھ ساتھ نمکیات بھی نکل جاتے ہیں جبکہ نمک جو ہے وہ اگر بہت زیادہ نکل جائے تو ہمارا جسم کام کرنا ہی بند کر دیتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کو emotions ہوں تو اس کو ORS دیا جائے تو تیچر خوش ہوئی کہ بچیت نے سمجھدار تھی کہ اس نے اس پر مل کیا مینہ نے کہا Can I please submit my homework tomorrow کیا برائے مہربانی میں اپنا homework کل submit کروا سکتی ہوں کل جمع کروا سکتی ہوں submit homework کا مطلب homework جمع کروانا Sure you can ہاں ضرور تم کروا سکتی ہو ایسے You always do your work on time تم تو ہمیشہ ہی اپنا کام وقت پر کرتی ہو تو تیچر نے اس آساس کو تسلی دی Thank you تیچر بہت شکریہ تیچر انگلیش میں جب ہم thank you کہتے ہیں تو T H کی آواز یہاں پر بنے گی Th نہیں نہیں بلکہ ہم بولیں گے ایسے جیسے کہ faith بول رہا ہوں جیسے عربی میں faith بولتے ہیں نا آگ اوپر والے داتوں کے نیچے زبان رکھے Thank you تیچر چی کہتے ہیں تو یہ چھوٹی سی ڈائیلوگ جو تیچر کا تھا یہ ختم ہوا آگے چلتے ہیں اب ریڈنگ کے لیے انہوں نے کچھ material دیا ہے تو ہم وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں The floods Floods Blessing in disguise Floods کیا ہوتے ہیں جناب Floods ہوتے ہیں سیلاب تو سیلاب جو ہوتے ہیں Blessing in disguise تو قدرت کا انعام ہوتے ہیں جو کہ ہمیں دکھ نہیں رہے ہوتے ہیں Disguise کہتے ہیں کوئی چیز جو روپ بدلے بھی ہو بھیز بدلے بھی ہو آپ کو اندازہ نہ ہو رہا کہ وہ اصل میں کیا ہے Blessing کہتے ہیں نعمت تو دراصل سیلاب جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے ایک نعمت بھی ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں دکھ رہی ہوتی کیسے وہ اس میں آگے بات کریں گے The floods during the moon sown season in 2010 affected people in all the four provinces of پاکستان جو سیلاب آئے تھے منسون سیزن میں 2010 میں انہوں نے پاکستان کے چاروں صوبوں کے لوگوں کو effect کیا تھا یعنی ان پہ اثر انداز ہوئے تھے ان کی زندگیوں کے پر اثر انداز ہوئے تھے thousands of people lost their family members ہزاروں thousands in fact hundreds of thousands became homeless دیکھیں جہاں جہاں کام آتا ہے ماں بولتے پاوس کرتا ہوں thousands in fact hundreds of thousands became homeless ہزاروں بلکہ صحیح کہا جائے تو لاکھوں لوگوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے تھے homeless بے گھر huge areas of land were flooded and the crops were destroyed بہت بڑے بڑے علاقے زمین کے جو تھے ان کے اندر سہلاب آ گیا تھا پانی آ گیا تھا اور فصلیں تباہ ہو گئی تھیں people lost cattle chickens and other sources of income لوگ جو ہیں وہ ان کا نقصان ہوا تھا ان کے جو مویشی تھے ان کا مرغیاں وغیرہ اور دوسری ذریعے جو ان کی آمدنی کی تھے وہ بھی ان کے پاس نہ رہے تھے زائع ہو گئے تھے فصلیں تباہ ہو گئی تھیں جانور مر گئے تھے but people had faith in Allah لیکن لوگوں پر اللہ پر ایمان تھا اللہ پر یقین تھا کہ اللہ ضرور مدد کرے گا they did not give up hope انہوں نے امید نہ ہاری امید نہ چھوڑی حمد نہ ہاری soon things started to change for the better for many of them جلد ہی ان میں سے اکثر کے لئے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں started to change for the better بہتری کی طرف تبدیلی آنا شروع ہو گئیں بہتر تبدیلی آنا شروع ہو گئیں ایسی تبدیلی آنا شروع ہو گئیں جو ان کے لئے بہتر تھی بہتر تبدیلی آنا شروع ہو گئیں بہتر تبدیلی آنا شروع ہو گئیں کی ایک میڈ کے طور پر ایک نوکرانی کے طور پر ایک ماسی کے طور پر لوگوں کی گھروں میں تاکہ اپنے بچوں کو کھلا پھلا سکے ان کی خوراک کا انجرام کر سکے پاکستان کی تاریخ کے بدترین جو سیلاب آئے تھے یہ دوہدر دسمائے تھے اس میں حسینہ کا گھر بھی اور اس کی نوکری بھی چلی گئی تھی یہ لمبا جمل ہو گیا اس کو توڑ کے پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا یہ وہ ادارے ہوتے ہیں یہ وہ ادارے ہوتے ہیں جو کسی ملک میں کام کرتے ہیں اور لوگوں کی فلا و بہبود کے لیے کوشش کرتے ہیں اور وہ حکومت کے ادارے نہیں ہوتے تو حکومت کے ادارے نہیں ہوتے بلکہ یہ لوگوں سے پیسہ جمع کر کے یا مختلف اور جگہوں سے پیسہ جمع کر کے غریبوں کی یا اور ایسے لوگ جو کہ کسی صورت میں مدد کے جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ عام طور پیسے ملکوں میں پائے جاتے ہیں جن ملکوں میں حکومتیں زیادہ امیر نہ ہوں جیسے ہمارے ملک میں بھی یہ مسائل ہیں ہاں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض انجیوز بعض نان گورنمنٹل ارگنیزیشنز ایسے بھی ہوتی ہیں جو کسی ایسے ملک سے آئی ہوتی ہیں جن کا ہمارے ملک کے بارے میں کچھ اچھا خیال نہیں ہوتا تو پیسے دینے کے بہانے لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ذہن جو ہے وہ اپنے ملک سے خراب کر رہے ہیں کہ تمام ملک اتنا خراب ہے بیکار ہے دیکھو ہم پیسے دے رہے ہیں تمہیں تو یہ ہمارے ملک میں بھی ایسے انجیوز آتی رہی ہیں اور حکومت نے ان کے خلاف کافی سٹیپس بھی لیے لیکن بہرحال وہ بہت سی اچھی انجیوز بھی ہیں اور بہت سی اچھی ہیں جو خود پاکستانیوں نے بنائی ہوئی ہیں اور پاکستانی ملکے اپنے پیسوں سے گورنمنٹ سے لیے بغیر ان کو چلا رہے ہیں اور بہت سے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو واپس آتے ہیں پھر ایک ویسے تو اس سعلاب میں بے تہاش انجیوز نے کام کیا تھا لیکن ان میں سے ایک نے تو ایک انجیو نے کام کرنا شروع کیا سعلاب سے متاثر ہے لوگوں کے لیے گیو ہر ففٹی ہنس اس نے دیا ان کو پچاس مرگیاں ویٹ فیڈ فر تھری منس اور تین مہینے کا ان کا دانہ دن کا جس وقت تک پانی واپس گیا تو مرگیاں اتنی بڑی ہو گئی تھیں کہ انڈے دے سکتی تھی حسینہ سولڈ the eggs حسینہ نے انڈے بیچے then she bought more feet and more hands تو اس نے مزید دانہ اور مزید مرگیاں خریدی then she bought more feet and also more hands تو اس نے مزید دانہ اور مزید مرگیاں خریدی she now owns a small poultry farm and earns around rupees 30,000 each month اب اس کے پاس ایک چھوٹا سا مرگیوں کا فارم ہے اور وہ تقریباً مہینے کے 30,000 تک کما لیتی ہے poultry مرگی کو کہتے ہیں حسینہ has become an inspiration for the men and women in her area اس کو پڑھیں گے women women کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ عورتیں جب ایک عورت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں women ٹھیک ہے تو یہ women ہے اور یہ women ہے آخر میں a اور e سے پہچانیں گے تو men بھی m e n a یعنی بہت سے مرگ ایک سے زیادہ مرگ تو حسینہ اب inspiration کا باعث ہے بہت سے مردوں اور عورتوں کی اپنے علاقے میں ہم اس کو یوں کہیں گے کہ حسینہ جو ہے وہ اس نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو اپنے علاقے میں متاثر کیا become an inspiration یعنی ان لوگوں کے لیے اس بات کے قابل بنی کہ اس کو دیکھ کے وہ سیکھ سکیں اس سے وہ سبق حاصل کر سکیں تو has become an inspiration اس نے ان کو متاثر کیا بہت سے مردوں اور عورتوں کو اپنے علاقے میں حسینہ is not alone in her success حسینہ اپنی کامیابی میں اکیلی نہیں ہے there are others who did not give up when faced with disaster بلکہ اور بھی دوسرے ایسے ہیں جنہوں نے ہار نہیں مانی جب ان کے سامنے کوئی تباہ کن چیز آئی they kept up their hopes and fought for a better life انہوں نے اپنی امیدوں کو زندہ رکھا اور ایک بہتر زندگی کے لیے لڑتے رہے even when everything was lost ہانا کہ جب سب کچھ بھی سب کچھ کھو چکا تھا تب بھی one such person was رانہ ممتازری اس درہ کے لوگوں میں ایک صاحب تھے رانہ ممتازری several acres of his agriculture land were lying barren because of salinity before the floods بہت سے ایکڑ بہت بڑا زیریہ ہوتا ہے ایکڑ بہت سے ایکڑ زمین جو agriculture land تھی جہاں پہ کہ فصل ہو گئی جا سکتی تھی ٹھیک ہے were lying barren وہ خالی پڑے تھے بنجر پڑے تھے because of salinity کیونکہ نمکیات آ گئے تھے اس کی مٹی میں before the floods تو اس سیلاب سے پہلے کیا ہوا کہ ایک صاحب تھے ممتاز علی ان کی زمین جو بہت سی زمین جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی فصل ہو گانے کے لیے لیکن وہ خالی پڑی تھی بنجر پڑی تھی اس میں فصل نہیں اک سکتی تھی کیونکہ بعض اوقات زمین کے اندر سیم آ جاتا ہے سیم کیا ہوتا ہے کہ نیچے سے پانی جو ہوتا ہے وہ نمکین ہو جاتا ہے تو عام طور پر جو علاقے سب اندر سے خوڑا قریب ہوتے ہیں تو سمندر کے پانی کے نمک زمین کے نیچے سے ہوتا ہوا زمین کے اندر تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جب وہ نمک سرفیس سکاتا ہے تو نمکین مٹی میں پودے اگ نہیں سکتے اور جب نمکین مٹی میں پودے اگ نہیں سکتے تو زمین بنجر پڑی ہوتی ہے کسی کام کی نہیں ہوتی سیکھڑوں ایکر زمین ہے آپ کے پاس لیکن بنجر پڑی ہے تو آپ اس سے کیا کریں گے ٹھیک ہے جی تو اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں کہ several acres of agricultural land was lying barren because of salinity before the floods کئی ایکر زرائی زمین بنجر پڑی تھی سیم کی وجہ سے سیم کہتے ہیں اس بیماری کو جو مٹی کی بیماری ہوتی ہے سیم سیلاب سے پہلے however لیکن پھر بھی کیا ہوا when the floods came they brought fertile soil to his land جب سیلاب آئے تو سیلاب کے ساتھ مٹی بہتی ہوئی آتی ہے تو وہ زرخیز مٹی سیلاب اپنے ساتھ زرخیز مٹی لائے اس کی زمین تک the result was that around 100 acres of his once buried land became very fertile اس کا نتیجہ نکلا کہ تقریباً 100 acres ایک زمانے میں جو بنجر ہو چکی تھی زمین وہ زرخیز ہو گئی fertile زرخیز ہو جانا in the season after the floods this land produced 1760 kilograms of wheat per acre اور اتنا زبردست ہو گئے اس کی زمین کہ floods کے بعد کے موسموں میں اس کی زمین نے 1760 کلوگرام گندم پیدا کی ہر ایکڑ پہ سے سو ایکڑ اگر ہوا تو اس کو سو سے ملٹیپلائی کر لیں کہ ماشاءاللہ بہت ساری گندم ہو گئے ان کے پاس پھر کیا ہوا according to رانہ ممتاز علی the crop was so thick that even a snake could not find a place to go in اور رانہ ممتاز علی کا کہنا یہ ہے کہ میری فصل اتنی زیادہ thick تھی اتنی گھنی تھی اتنا زیادہ پودے ہو گئے تھے زبردست انداز سے کہ سامپ کو بھی جگہ نہیں ملتی تھی کہ وہ اندر فصل میں کہاں سے محمد شریف جس کا نام تھا محمد شریف ان ایریا فراؤن ففتین کلومیٹر سو بہت بڑا ایریا ہو گیا ان ایریا ففتین کلومیٹر سو ان فرٹائل لینڈ ان اس ریجن کود نا بی کلٹیویٹڈ کہ تقریباً پندرہ کلومیٹر تک کا ایسا علاقہ جو پہلے بنجر پڑا تھا ایسی زمین جو بنجر تھی اس کے علاقے میں ان میں فصل اک سکتی تھی کلٹیویٹڈ اس میں فصل اک سکتی تھی کلٹیویشن کہتے ہیں کھیتی باری کو اور اس کے ساتھ ہی وہ ایریا وہ علاقے جہاں گندم کی پیداوار ایک اکر کی سلاب سے پہلے پہلے تقریباً دوہدار دو سو کلوگرام تھی وہ بڑھ کر دوہدار چھے سو کلوگرام ہوگئی پر اکر سلاب کے بعد اور اس سلاب کے پانی جو جھیلیں بنی انہوں نے بھی بہت سے لوگوں کو رہن سہن فوند بی فلڈ ایریا پانی پانی مثال کی طور پہ ایک جھیل جو قدری طور پہ بن گئی تھی بی فلڈ سلاب کی وجہ سے ان ایریا جو کے ایک جن علاقوں میں اندر سلاب آیا تھا ان علاقوں میں سے ایک میں پانی ایریا بہت سی مچھلیا تھی ان ال ال جمشیر جس کا نام تھا جو ان علاقوں میں رہتا تھا سی کہ اس نے کہ اب میں وہ آسانی سے مچھلیاں تقریباً پندرہ کلو تک کی مچھلیاں اس جھیل میں سے پکر سکتا تھا اور وہ مارکٹ میں بیش سکتا تھا اس نے کہ کہ اس کے لئے لئے پروف بی جھیل تو ایک نعمت ثابت ہوئی بلکہ سچ کہیں تو اس رہا کی مچھلیاں پکرنے کی جگہ تقریباً تیس فیصد تک بڑھ گئیں اس سہلاب کے بعد ٹھیک ہے فیشریز جہاں مچھلیاں پکڑی جائیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے ریڈنگ کی امید ہے کہ آپ کو یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میں آپ سلوگو سے ارزفہ کہتا ہوں کہ کوئی بات سمجھ میں آئے کرے تو وہاں ویڈیو کو پاوس کر کے تھوڑا پیچھے کر کے دوبارہ سن دیا کریں کہیں پر ننسیشن آپ کو کلیر نہیں ہو رہی کہیں پر آپ مطلب سمجھ نہیں آیا تو ویڈیو پیچھے کرے دوبارہ سن دیا کریں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں جلدی سے اب انہوں نے ایک 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 دی ہے تو آپ کیا کریں گے انہوں کے نام لکھیں گے لیکن اگر آپ کلاس 5 کے بچے ہیں بڑھے ہو گئے ہیں تو پھر کچھ ایسے لکھیں آپ کہیں گے the names of the people ٹھیک ہے the names of the people that benefited that benefited from the floods are اور پھر دو ڈاٹ لگائیں گے اس کو colin کہتے اور پھر ان کے نام لگ دیں گے پیچھے سے نکال کے پیچھے ان سب لوگ کے نام ہے محمد شریف تھا یا رانہ موتاز تھا ان سب کے نام لگ دیں گے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ جواب ہو گیا exercise 2 میں کہہ رہا ہے جو پیچھے انہوں نے پورا پیراگراف دیا ہے اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے مطلب انہوں نے یہاں دے دی ہیں ٹھیک ہے تو اب تلاش کیجئے وہ کون سے الفاظ تھے جت کے مطلب انہوں نے یہاں دی ہیں مثال کتاب انہوں نے بتایا کہ پیراگراف 1 میں the word cattle means animal kept on farms کہ cattle کا مطلب ہے وہ جانور جو کہ لوگ اپنے کھیتوں میں رکھتے ہیں کہ ان سے دودھ اور گوش حاصل کر سکیں تو پیراگراف 2 میں وہ کون سے لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ خوشیاں حاصل ہوتی ہیں پیراگراف 2 درہ کھول کے دیکھتے ہیں جلدی سے پیراگراف 2 کہاں کوشیوں کے طواب بھی استعمال کر سکتے ہیں نعمت کے طواب بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو ہے وہ اس کو یہاں پہ ہم اس کو فل کر دیں گے the word blessings اچھا میں چاہتا ہوں کہ یہ کوشش آپ پہلے سے کر لیا کریں جیسے میں نے کہ لیسن آپ پہلے جواب نکال لیا اور اگر کوئی گربڑ ہوتا آپ اس کو کر لی جگا in paragraph two the word dash means something different from normal normal سے ہٹ کے کوئی بات ہوئی تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ پہ گراف two میں بات ہوئی تھی جلدی سے paragraph two میں کھول کے دیکھ لیتے ہیں فٹا فٹا پہ گراف two میں کون سا word ہے جو کہ normal سے ہٹ کے کوئی بات ہوتی ہے تو یہ لفظ totally blessing in disguise پورا ہی جو ہے نا وہ normal سے ہٹ کے ہونے والی بات ہے تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں blessing in disguise جو وہ ہے وہ word جو کہ normal سے ہٹ کے ہوتا ہے blessing in disguise اب میں سب کو لکھوں گا تو دیر دا لائے گی میں ویبل آپ کو بتاتا جاتا ہوں ٹھیک ہے in paragraph two the word dash means woman whose husband has died یہ پیچھے دیکھنے کی ضرور بھی نہیں ہے وہ عورت جس کا شوہر مرسل کا اس کو ویڈو کہتے ہیں پیچھے paragraph two میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ رہی ویڈو پھر اگلا سوال کی انہوں نے کہ in paragraph to the word dash means a woman who works as a servant in the house تو وہ ہم نے دیکھا تھا maid کا لفظ تھا ہے na maid تھا she works as a maid پھر اگلا سوال انہوں نے کیا ہے in paragraph to the word dash means food for birds and animals تو ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کیا کہتا feed ٹھیک ہے یہ رہا feed تو feed جوہ سما ہوا تھا پرندوں کے کھانے کے لئے پھر ہم نے دیکھا کہ the word dash means moved back اس کا مطلب ہے کہ move back کر لیا اب کون word ہے دیکھ لیتے ہیں فٹ دیکھیں میں نے آپ بتایا تھا receded word ہے جس کا مطلب پانی پیچھے چلا گیا تھا move back کر لیا تھا پھر اگلا سوال انہوں نے کیا کہ dash word means person whom others want to follow inspiration میں نے پیچھے بتایا inspiration the word بہتر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں پیغراف 3 میں تو یہ دیکھئے ڈیزاستر ڈیزاستر وہ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے تباہی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آگیا کہاں پہ آیا جی ڈیزاستر پھر ان پیغراف تھی تباہی پہتر ہم نے کہا تھا بیرن ہے نا the word dash means too much salt in a land تو اس کے لئے کیا use دیکھیں salinity salinity use ہوا تھا کہ زمین میں بہت زیادہ نمک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال تھا means land that can produce good crops fertile fertile use ہوا تھا the word dash means used for growing crop cultivation I think cultivation ہی تھا paragraph 4 میں درہا میں دیکھ بھی لیتا ہوں جی یہ دیکھیں یہ دا نا cultivated ٹھیک ہے اگلا سوال ہے جی ان کا کہ means source of income dash word means source of income paragraph number 5 میں source of income کا لفظ کونسا ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے جلدی سے یہ دیکھئے جی livelihood source of income گزر بسر کرنے کا ذریعہ ٹھیک ہے تو یہ میں نے سارے آپ کو جو ہیں وہ بتا دیے ہیں اور hopefully آپ نے خود بھی جب لگائے ہوں گے تو یہ آپ نے کافی سارے صحیح لگائے ہوں گے کیونکہ پہلے میں ترجمہ بتا چکا تھا ٹھیک ہے اگلا unit اگلی exercise دیکھتے ہیں جلدی سے انہوں نے بتایا the following statements can be found in paragraphs 1 and 2 اب بتائیے paragraph 1 اور 2 میں یہ باتیں موجود ہیں read the text first and complete the question ذرا پڑھئے اور پھر سوالوں کے جواب دیجئے remember many words are the same in both the question and answers سوالوں میں جواب میں بہت سے الفاظ same رکھے گئے ہیں ٹھیک ہے after you have done the questions write the answers the first one has been done for you پہلا آپ کو example کے طور پر کر کے دکھا دیا گیا ہے اور دوسرے سے آپ کیجئے گا تو میں بھی دوسرے سے ہی سمجھاتا ہوں پہلا آپ کو ہم بک کے حساب سے چلا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بک نے بتایا ہے جی کہ who was affected by the monsoon in the monsoon floods in 2010 people in all four provinces of Pakistan were affected by the monsoon floods by the monsoon floods in 2010 یہ کر دیا انہوں نے اب یہ میں کر کے دیکھاتا ہوں how many people dash 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 سوال کیا ہوگا وہ کیا سوال ہوگا جس کے جواب میں یہ جواب بنا ہوگا تو how many people اور سوال کیا ہوگا اور جواب کیا تھا dash 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 people became homeless اتنے لوگ بے گھر ہو گئے تھے تو سوال کیا ہوگا کتنے لوگ بے گھر ہو گئے تھے تو سوال بنائے گا how many people became homeless ٹھیک ہے تو اب آپ بتائیں گے thousands of people hundreds of thousands of people became homeless یہ جواب موجود ہے کتاب میں hundreds of thousands of people became homeless یہ exactly paragraph میں لکھا ہے اصل میں تو اس میں ٹاسک ہے صحیح کہ سوال صحیح بنا لے ہاں جواب تو موجود ہی ہے question number two کہہ رہے ہیں what dash did the people lose people lost their dash 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 ٹھیک ہے تو اب یہ ہم اگر پیچھے ایک نظر دیکھ بھی نہیں تو آپ کو وہاں پہ مل جائے کہ what dash did the people lose تو یہ دیکھئے دیکھئے نا یہ جملہ بن رہا ہے the people lost their family members relatives or friends ٹھیک ہے people lost their cattle chicken and other source of income تو مختلف چیزوں چیزیں لوگوں کی جہاں وہ ان سے چھن گئی تھی تو اب actually اس میں کیا بھریں گے تو اگر تھوڑی سی ہم انگریزی کو اپنے یاد کریں کہ سوال کے اندر ہم کیا لگائیں تو یہاں پہ set بیٹھے گا تو اگر آپ یہاں دیکھیں تو people lost their relatives ٹھیک ہے friends family members cattle and belongings اس سے کہ ہم جواب بنائیں گے جو پیچھے جواب لکھا ہے اب سوچئے کہ اس کا سوال کیا ہوگا what dash did the people lose تو ایک تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہی کہہ دیں کہ what did the people lose لوگوں نے کیا کھویا تو یہ سوال بھی in itself اپنی جگہ کافی ہے اس جواب کے لئے تو یہاں پہ آپ dash بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال ہے what did حسینہ my do dash dash اب جواب پڑھ کے سمجھ میں آئے گا کہ سوال کیا ہونا چاہیے حسینہ my dash dash in people's house before the floods تو سوال ہے excel میں what did حسینہ my do before the floods اور پھر جواب بنے گا حسینہ my worked as made in people's houses before the floods یہ تو یہ تو exactly کتاب میں موجود ہے worked as made in people's houses before the floods تو ایسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پورے اس exercise میں اور اصل مشکل کیا ہے کہ سوال صحیح بنانے ہم جواب تو پیارگراف میں صحیح دیا ہے what did dash give her what did dash ngo give her تو یہاں پہ exactly یہ ہی آ جائے گا non-governmental organization یہ ہی توسر پہلے ہے what did the non-governmental organization give her one of the non-governmental organization gave her chicken and their feet میں جلدی لکھ رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ میں اتنا ساف ساف لکھوں آپ تو سمجھ ہی رہے نا کیا لکھ رہا ہوں chapter تو پڑھے لیا آپ لوگوں نے what did she do dash after selling the eggs تو اس کا مطلب ہے سوال ہی کیا کر رہے ہیں what did she do after selling the eggs تو اس کا جواب پھر یہ بنا ہوگا after selling the eggs انڈے بیشنے کے بعد اس نے کیا 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 تھا بھائی she bought more feed and more hands ٹھیک ہے تو یہ بات ہم یہاں لکھ دیں گے after selling the eggs she bought more feed and more hands more feed and more hands ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اچھا جی اب آگے چلتے ہیں next exercise دیکھتے ہیں اب دیکھیں وہی دلچسٹ exercise پھر آئیے آپ پہ کہ بتائیے سوال بتائیے ان جوابوں کے جواب دے دیئے انہوں نے آپ کو سوال بتانے پہلا والا انہوں نے کیا ہوئے اس کی زمین کیوں منجر پڑی تھی اس کی زمین کیوں منجر پڑی تھی سیم کی وجہ سے the floods brought fertile soil to his land تو ہم سوال کیا بنائیں گے اس کا سلاب اس کی زمین پہ خیز مٹی لائے تھے سوال کیا بنائے گا what did the floods bring to his land ٹھیک ہے question mark اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے brought brought اسی لکھا ہے اس کا مطلب ہے یہ brought جیو برین کی پاسٹنس ہے اس کا مطلب ہے سوال میں لازمان did تھا ٹھیک ہے اور جب سوال میں did لگا دیا تو پھر brought لکھنے کی ضرورت نہیں تھی bring سے ہی کام چلے گا ٹھیک ہے یہ ٹھوگری تھی grammar کی technicality ہے کہ جب سواب میں brought آیا اس کا مطلب ہے کہ bring کی پاسٹنس تبھی آئے گی جب سوال میں did ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے کر لیا after the floods his land produced اتنے کلوگرامز of wheat پرے کر تو ہم سوال کیا بنائیں گے ادھر آپ guess کریں اور یہاں ویڈیو کو pause کریں اور pause کریں اپنا جواب پہلے خود لکھیں کہ آپ کے ساپ سے یہاں کیا سوال لنا چاہیتا پھر میرے سوال سے match کی جائے گا ورنہ مدہ نہیں آئے گا اگر آپ صرف چھاپتے ہی چاہیے گئے تو تو جواب میں بتایتا ہوں ہم نے ویڈیو pause کریں لکھ لیا ہوا یہ قیلن after the floods his land produced اتنے کلو میٹر اتنے کلوگرامز of wheat پر ایکر تو ہم لکھیں گے how much how 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 wheat per acre اب چونکہ سوال میں جواب میں produced ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سوال میں did ہوگا how 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 تو اب ہمیں پروڈیوز کی پاسٹنس لکھنے کی دورت سوال میں نہیں ہے question mark ٹھیک ہے جی the crop was so thick that even a snake could not find place to go in تو سوال کیا ہوگا جواب ہے کہ crop بہت thick تھی بہت گھنی تھی تو سوال کیا ہوگا how thick was the crop ٹھیک ہے تو دیکھیں جی میں نے آپ لوگوں کو اس کے سوال بھی بتا دی ہے بڑا interesting سی exercise لگ رہی تھی مجھے تو بڑا مزہ آئیس کو کر کے کہ جواب موجود ہیں سوال آپ کو بنانا ہے تو بڑا اچھا لگائی کر کے اور مجھ سے کافی لوگوں نے یہ کہا بھی تھا کہ بھئی آپ Oxford کی books تو کر رہے تھے ہماری باری کب آئے گی تو لینج جی اب آپ بھی خوش ہو جائیں آپ لوگ کی باری آگئی syntax واروں کی اور انشاءاللہ جلد ہی پنجاب ٹیکس اور باقی جو ہمارے پاس boards ہیں ان کی بھی ہم جو books ہیں ان کو solve کرنا شروع کر دیں گے exercise 5 ہے now read paragraphs 4 and 5 and write these questions and the answers in your notebook ٹھیک ہے اب یہ questions جو ہیں اور ان کے answers جو ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھ لی اپنی copy میں لکھ لیجئے جو ہم نے پیچھے ابھی ابھی کیے ہیں یہ جو ہم نے ابھی پیچھے کیے تھے کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو اپنی copy میں لکھ لیجئے ٹھیک ہے پھر exercise 6 کتاب پہ کیا کیجئے یہ بھی دیکھتے ہیں چھا یہ تو غیب کرتے ہیں پہلے جو جو کام ہوتا جا رہا ہے وہ غیب کرتے جاتے ہیں اوکے جی exercise 6 میں کہہ رہے ہیں how were the people affected by the floods اچھا اب یہ کوش ان answers دار رہے ہیں تو اب ذرا class 5 کے حساب سے جواب لکھیں گے ہم how were the people affected by the floods یاد اکھئے سوال جواب ہمیشہ سوال کے حساب سے لکھا جاتا ہے تو سوال ہے how were the people affected by the floods تو ہم جواب یوں منا سکتے ہیں کہ the people were badly affected by floods floods اور میں چاہتا ہوں اگین کہ آپ ویڈیو پاوز کر کے کوش ان کا جواب سننے سے پہلے اپنا جواب لکھا کریں تو یہاں بھی پلیز ایسے ہی کیجئے گا اور جب ویڈیو اپنا جواب لکھ لیں تو پھر ویڈیو کو پلے کر کے میرا جواب دیکھیں کہ کیا میچ ہو رہے ہیں اس سے آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی پھر ویڈیو بیوڈیو پھر ویڈیو بیوڈیو بیوڈیو اب یہاں پہ جواب آم بچے کا پورا ہو گیا لیکن اگر آپ اچھے بچے ہیں تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اور بتانا چاہیے how were the people affected by the floods the people were badly affected by the floods اور آگے کچھ مجھے اور بتانے بتانا چاہتا ہوں مجھے دکھتا ہے کہ اور بتانا چاہیے تو ہمیں بتانا چاہیے they lost they lost their relatives and livelihood اس میں دونوں باتیں کیا ہوگئے ہیں خالی relatives بول دیا جواب لمبا میں نہیں اور relatives friends family members سب نہیں بولا خالی relatives بول دیا اور livelihood کا مطلب ہے زمین بھی گئی آپ کی جانور بھی گئے سب کچھ اس میں شامل ہو گیا اب جواب اچھا ہو گیا ہے تیرا five class والا لگ رہا ہے ٹھیک اب اگلے سوال کے آپ خود لکھئے اور جب لکھ لیں تو پھر میری ویڈیو دیکھئے گا why did people not give up hope لوگوں نے حمد کیوں نہیں ہاری ٹھیک ہے آپ نے تو لکھ لیا ہوگا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا جواب کہاں ہے اس کا جواب ہے جناب یہاں کہیں نہیں اس سے ہی بیچے یہ دیکھئے کتنی اچھی بات لکھئے because they had faith in Allah تو ہم اس کو ایسے ہی لکھیں گے جواب بناتے ہیں کہاں ہیں جی ہمارے سوال یہ رہے why did people not give up hope دیکھیں سوال میں did ہے اس کا خیال لکھنا ہے تو جواب میں بھی پھر ہمارے پاس past tense سنی چاہیے اس کام کی جو کس میں آیا وہ کام کیا ہے giving up تو ہم کہیں گے the people did not give up hope hope because they had تھوڑی پین باری کر لیں اپنا faith in اللہ اللہ کا ایک capital لکھئے گا اب آپ کہیں گے سر آپ نے تو کہا تھا give up کا past tense لے جائیں گے اصل میں جواب میں بھی did لگا دیا جواب میں did لگا دیا تو پھر ہم اس کو past tense نہیں کریں گے ٹھیک ہے اگر ہم did نہیں لگاتے تو پھر ہم give کو gave کر دیتے تو hopefully آپ اور ہمارا جواب سیم ہوگا اب اگلا سوال پڑھ کے چھابہ جلی سے جواب لکھئے اور پھر ریڈیو پاوس کیجئے اور پھر دیکھئے میں نے کے راب دیکھ ہے how were the floods a blessing in his guys for hasinah my the floods یہاں سے لکھیں گے the floods were a blessing the floods were اچھا ہے پچھلا مٹا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سی جگہ بن جا ہمارے لیے اس پہ کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے okay تو how were the floods a blessing دا کا T capital کی جائے گا the floods were a blessing the floods were a blessing in disguise for hasinah my کیسے as she now کیونکہ اب کیا ہوا earns کیونکہ وہ اچھے کماتی ہے because as she now earns 30,000 rupees 30,000 per month یہ جواب ہوگی ہمارا اچھا اس کا آپ لوگ الگ جواب دے سکتے تھے آپ یہ کہتے تھے کہ the floods were blessing in disguise for sen am i because now she can better support her family تو یہ جمل جملہ ہی بھی ٹھیک ہوتا کہ اپنے خاندان کو بہتر support کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جملہ ہی میں لکھ دیتا ہوں سائیڈ میں as she can better support her family ہوں 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 لیکن جواب یہاں سے شروع ہوگا جناب پورا پیچھے سے ٹھیک ہے تو اب اگلہ سوال پڑھئی ہے اور جواب لکھئی ہے اور پھر ویڈیو کو پاست کر کے ویڈیو چلا کے دیکھیں کہ میں نے کیا جواب دیا جب تک میں پچھلا مٹ آتا ہوں اگلہ سوال how has 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 become an inspiration for the people in her area تو again جواب کہا سے ہم رکھیں گے has become an inspiration for the people in her area کیسے بن گئی as she has not lost hope and worked hard to make life easier for her family میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کے علاقے کے لوگوں کو اس نے حصہ سے متاثر کیا کیونکہ اس نے اپنی حمد نہیں ہاری امید نہ چھوڑی اور بہت ہارڈ ورگ کیا بہت محنت کی تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی زندگی کو آسان بنا سکے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا اگلا سوال پڑھ کے جواب لکھ لکھئے ویڈیو پاس کے پھر میں جواب دیکھئے گا تو ہم جواب کیا لکھیں گے رانا ممتاز علی بین فیٹ بین فیٹ چونکہ لفظ ہے اور جب سوال میں دیڈ آیا ہے تو پھر دیڈ کی ہوئے سے بین فیٹ کیا ہوگا پاس چینس میں کنور ہو جائے گا تو بین فیٹ ٹھیک ہے رانا ممتاز علی بینیفیٹ ٹھوم ڈ فلڈ ٹھیک ہے جی تو اس کو فائدہ ہوا سیلاب کا کہ اس کی جو بنجر زمینیں تھیں وہ سرخیز ہو گئیں تو امید ہے کہ آپ کا میرا جواب سیم ہوگا اب اگر سی لی اگر سوال کا جواب لکھ ہے ویڈیو پاس کے جب تک میں اس کا جواب بناتا ہوں محمد شریف بینیفیٹ فرم دا فلڈ سیم سوال سیم انداز سے ہوگا محمد شریف بینیفیٹیڈ فرم دا فلڈ ایز محمد شریف کا کیا ہوا تھا دل آپ پاس کر پیچھے دیکھ لوں جی تو محمد شریف بینیفیٹیڈ فرم دا فلڈ ایز اس کی رمین کی جو ییلڈ تھی وہ بڑھ گئی تھی ییلڈ یعنی پیداوار تو اگر لفظ ییلڈ یوز کریں گے تو اچھا مانے جائے پیداوار بڑھ گئی تھی محمد شریف بینیفیٹیڈ فرم دا فلڈ ایز دا ای ال ڈ ساری یہ ال ہے پھر دی ایز ییلڈ فرم ہز لینڈ انکریز ٹھیک ہے اس کی سطلوں اس کی رمین کی جو پیداوار تھی بڑھ گئی تھی اچھا جی ہاو جی دا فلڈ افیک جمشید again the floods دا کٹی کی جائے گا the floods affected جمشید by giving him a source of income in in the form of fish in the lake اچھا کچھ لوگ فش ہی کہتے ہیں فش کا سنگلر اور پلورل میں بھی فش ہی بولتے ہیں اور بعض لوگ فش کا پلورل فشز کرتے ہیں دونوں مان لیے جاتے ہیں تو آپ جو چاہیں اس میں دیکھ دیجئے گا تو جمشید کیسے اس کو اثر ہوا تھا جمشید کی انکم بڑھ گئی تھی اس کو آمدانی کا ذریعہ مل گیا تھا کس چکل میں مچھلوں کی چکل میں جو اس میں ملی تھی جھیل میں جو سیلاب کی ویسے بنی تھی اچھا جی آگے چلتے ہیں فٹا فٹ فٹا فٹ بہت سارے ایک سائز باقی ہیں تو میں یہاں پہ ایک ایک سائز اور لیتا ہوں اب پھر اس کو پاوز کروں گا ویڈیو کو اور پھر ہم پارٹ ٹو اس کا بنائیں گے اس پوری یونٹ کا ٹھیک ہے جی رائٹنگ ٹاسک in this unit should enable students to use conversation of letter writing address date salutation body closing to write a letter تو write a short reply to a short informal letter from friend and family members تو یہاں پہ آپ کو ایک خط لکھنا ہوگا تو ایسا کرتے ہیں کہ میں یہ خط جو ہے وہ آپ کو دکھوا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اگلی ایک سائز جو ہے وہ اس کے بعد کر لیں گے ٹھیک ہے تو لیٹس سٹارٹ اچھا جب دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ آپ کو یہ جو خط والی ایک سائز ہے وہ اس سے کروانی ہے کہ انہوں نے اس ایک سائز کے لیے یہ خط یہاں پہ آپ کو دے دیا ہے اور آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ اس کو فل کریں اور اس کے بعد آپ کو یہ پورا یاد بھی کر لینا چاہیے تو انہوں نے آپ کو ایک almost خط لکھ کے دے دیا ہے اور جو اس کی blanks ہیں وہ آپ فل کر لیں اور ان blanks وہ فل کر کے آپ پھر اس خط کو یاد کر کے ایک اچھا خط لکھنے کے قابل بھی ہو جائیں گے اب blanks فل کیسے کریں جیسے انہوں نے کہا I hope you and your dash are quite well مجھے امید ہے کہ تم اور تمہارے dash کافی اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے خیریت سے ہوں گے اب وہ کس کی بات ہو رہی ہے تو جناب اس کے لیے آپ کو نا اس کا دوسرا والا خط بھی کھول کے دیکھنا پڑے گا دوسرے خط میں بڑا جواب بتایا ہے انہوں نے کہ یہ سمینہ صاحبہ ماریا صاحبہ کو خط لکھا ہے انہوں نے سمینہ نے اور یہ سمینہ کو خط لکھا واپسی میں ماریا نے تو دونوں خط انہوں نے ہمیں دے دی ہے اور جگہ blanks دے دیں اب آپ کو چلاکی سے سمجھنا ہے کہ اس blank میں کیا آنا چاہیے تو ماریا کو کہہ رہی ہے یہ کہ تم اور تمہاری dash بہتر ہوں گے تو جواب میں اس نے کہا ہاں میں اور میری family صحیح ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ family آنا چاہیے ہے ٹھیک ہے یہ بڑے interesting سی exercise بنائی ہے انہوں نے بڑے اچھی بنائی ہے I received your letter two weeks ago but I was not able to reply بھی تمہار خط ملا تھا دو فتے پہلے لیکن میں جواب نہ دے سکی because I was having my dash test کیونکہ میری dash کے test ہو رہے تھے اب کس چیز کے test ہو رہے تھے یہاں سے آپ کو خبر مل جائے گی کہ I am glad to know that you are bi monthly test are over یعنی جو سالانہ ایک تو سالانہ test ہوتے ہیں ان کو annual کہتے ہیں اور bi monthly test وہ ہوتے ہیں جو ہر 15 دن میں ہوتے ہیں تو یہ کونسے test کی بات ہو رہی ہے bi monthly test ٹھیک ہے کتنا easy ہے مزیدار ہے نے interesting ہے I was able to do all my dash because I had studied dash تو یہ جواب کو یہاں سے مل جائے گا all my I am sure you had all your papers because you had studied hard ہے نا تو I was able to do all my papers well because I had studied hard یہ آپ میرا دل چاہ رہے ہیں کہ میں آگے نہ کر کے دوں آپ خود اس کو پورا کریں دیکھیں اسی کو دیکھتے ہوئے یہ والا ہی پورا ہو سکتا ہے کیسے I hope that dash and your family are quite well you and your family are quite well I am glad to know that your bi monthly dash are over کیا تھا bi monthly test تو اب وہ یہاں آ جائے گا tests are over I am sure you did very you did all your papers dash I did all my papers well so you did all your papers well ٹھیک ہے because you had dash hard you had dash hard تو dash hard کے پر کیا آئے گا دیکھیں I had studied hard تو studied یہاں آ جائے گا تو it's just a puzzle اس میں آپ کو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرنا بس یہاں پہ جو information ہے اس کی مدد سے اس کو بھڑنا ہے یہاں پہ جو information اس کی مدد سے اس کو بھڑنا ہے میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ کام آپ لوگ خود کر لیں یہ پورا میں solve فرکیں نہ دوں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو pause کرتے ہیں اور جب میں واپس آؤں گا part b کے ساتھ تو میں اس کا solution آپ کو ایک نظر دکھا دوں گا ٹھیک ہے تو hopefully آپ کو اچھی طرح سے lesson سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ لوگوں کا جو شکایت تھی وہ دور ہو گئی ہوگی کہ جی میں نے آپ لوگوں کے لئے بھی آپ ویڈیوز بنا لی ہیں syntax والوں کے لئے اور امید ہے کہ آپ اس میں اپنی پوری کوشش اور محنت لگائیں گے پہلے خود سے solve کر رہا ہوں گے صرف چھاپ نہیں رہا ہوں گے اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے گھر والوں کی بات مانئے گا اور پھر ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملقات کریں گے اللہ حافظ موسیقی